حبو جی انہیں سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ کہ یہ ہمیں تنگ نہ کریں اے بیٹی کوئی ایسی بات نہیں ہے میں ان کو سمجھا دوں گا کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کی یہ کہانی ہے نہیں اسلام علیکم ناظرین اچھا ناظرین فن و ثقافت کے والے سے بات کی جائے تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جب ٹیلنٹ ہوتا ہے کسی کے اندر تو اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور پلیٹ فارم بھی کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل مل جاتے ہیں لیکن جب تک ایک پراپر پلیٹ فارم نہ ہو پراپر طریقے سے اس ٹیلنٹ کو سامنے نہ لائے جائے تو وہ ٹیلنٹ پھر اجاگر نہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی ہمارے ایک دوست ہیں جن کے اندر اچھا خاصا ٹیلنٹ ہے اچھی صلاحیتوں کے مالک ہیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ تو ان کا نام ہے جمیل فقری جمیل فقری صاحب کیسے ہیں آپ سار آپ سنائیں آپ کیسے ہو ہاں بڑی بات ہے یہ آپ کا چینل تو آپ نے مجھے اس چینل پر بلایا دعوت دیا چلو میں آج آپ کے پاس ہوں آپ کی حلمت میں حاضر آیا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ بڑی کپے ہوں گی بڑی باتیں ہوں گی بڑے ہم آپ کو اپنے انداز سنائیں گے اچھا جمیل فقری صاحب آپ جو ہے نا ذرا آپ نے ٹیلنٹ دکھائیے اچھا یہ لڑکی کے واز میں آپ کو سب سے پہلے ہمیں کوئی ایک آئٹم جو سنائیے نا پوری فیملی لڑنا پوری فیملی وہ اس طرح لڑتی ہے نا تو چلو میں آپ کو وہ کر کے دکھاتا ہوں کریکٹر سب سے پہلے وہ ایسے تھا کہ لڑکی بولتی ہے لڑکی کو بڑا تنگ کرتے ہیں گار والے ٹھیک ہے وہ کہتی ہے حبو جی انہیں سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ کہ ہمیں تنگ نہ کریں تو پیچھے سے حبو اس کو کہتا ہے اے بیٹی کوئی ایسی بات نہیں ہے میں ان کو سمجھا دوں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ماں اس کی کہتی ہے اے جو میری بیٹی ہے نا آپ لوگ اسے درائیں جمگائیں مت کیونکہ یہ میری بڑی پیاری لاتلی بیٹی ہے چھوٹا بیٹا کہتا ہے اس کا چھوٹا بیٹا بلکل وہ چھوٹا بچہ ہے نا جو وہ اس کا بچہ کہتا ہے مما یہ ایسی بات نہیں ہے یہ جو ایسی میری خالڑا کو یا میری بینتوں بھی ہے ٹھیک ہے اس کو یہ صلاح بہت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دو گیا سکتے ہیں اپنی ماموں کو تو اپنی بینت کو سب کو خالڑا کو لے کے جسے پاکستان چلے جاتی ہیں پاکستان پاکستان پتر تجھ میں ایسے جائے گا تو تجھے پتہ لاکھ جائے گا کہ پاکستان میں کیا کیا ہوتا ہے یہ چھوٹ نہ بچائیں ادھر میرے گھر میں میرا گھر ہے یہ ادھر چھوٹ بچانے کا کسی کو کوئی آکھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ میری بیٹی ہے میں اس کی شادی کروا دوں گی کل بس میں ہمیں شادی نہیں کرنے والی ٹھیک ہے اگر میں شادی کر لی رہا تو میں اپنے ہرمیر سے شادی کروں گی بات اور کسی سے میں شادی نہیں کروں گی ہم تو یہ کچھ ایسا تھا جو میں نے کیا تھا اچھا اب آپ ہمیں کونسا آئیٹم سنا رہے ہیں میں نے ایک چھوٹا کتا رکھا ہوا تھا گھر میں تو ایسے بھونگ رہا تھا اچھا اب آپ ہمیں کونسا آئیٹم سنا رہے ہیں مجھے ہلو اسلام علیکم کیا اللہ رب یہ آپ کسی ہو ٹھیک ہو نا تو میں اس سے آگے سے کہا ہاں میں تو ٹھیک ہوں بھر آپ سنا آپ کون ہو مجھے کیوں تا کر رہے ہوں دیکھو آپ کی مس کال آئی تھی مجھے نہیں میری کوئی مس کال نہیں آئی آپ کو آپ ایسے کریں کہ آج کے بعد میری نمبر پر تانگ نہ کرو پلیز آپ کی میر بانی ہوگی آپ کی گھر آپ کی ماں بینے نہیں ہے دیکھو ماں بینے تو میرے گھر ہے مگر آپ جیسی آواز اور آپ جیسا پیار نہیں کسی کو ملے گا تو آپ مجھ سے پیار کرنا تو بڑی بڑی میرے بڑی ہوگی اچھا چلو ٹھیک ہم ایک شرط رکھتی ہوں میں جیسے کہوں گی آپ ایسے کرنے کے لئے تیار ہونا ہاں ہاں میں ویسے کرنے کے لئے تیار ہوں جیسے آپ کہوں گی میں کروں گا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں دوں گا اچھا کوئی اس لڑکی کی آواز میں کوئی آپ گنا بھی گا سکتے ہیں دعا بھی سنائے اگر گا سکتے ہیں تو اچھا لڑکی کی آواز لڑکی کی آواز میں گنگنا نا یہ بھی تو چلو لڑکی کی آواز میں میں گنگنا دیتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں میں لڑکی کی آواز میں آپ کو گنگنا کے دکھاتا ہوں تو لڑکی کی آواز میں گنا میں نے اپنے ذہن میں کیا تھا تو پرحال چلو آپ کو سنا دیتے ہیں تو وہ گناہ ہے کہ رات تھر تیل ارخان کے ساتھ جو لڑکی گانا کرتی تھی نا وہ ایسا گناہ ہے تیری میری میری تیری پیم کہانی ہے مشکل دو لفظوں میں بیانہ ہو پائے ایک لڑکا ایک لڑکی کی یہ کہانی ہے نہیں دو لفظوں میں بیانہ ہو پائے آگے سے رات حضرت خان کہتا ہے تم سے دل جو لگایا تو جہاں میں نے پایا کبھی سوچا نہ تھا یہ ملو دورو گزایا اچھا آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمرا چینل ہے ایم ڈیوڈوی ٹی وی یہ اس پہ ضرور آپ دیکھو گے آپ کو نئے نئے چیزیں ملیں گی نئے نئے پورا ملیں گے ہمارے اور الطاف ملک صاحب ٹھیک ہے یہ ہمارے کوٹلی سے ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے مجھے بلائے آج ٹھیک ہے تو میں آپ ان کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں تو انشاءاللہ دیکھیں کہ ہم دنوں آپ کو کیا رنگ سناتے ہیں کیا کیا دنیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ دیکھ کے سب لوگ بڑے خوش ہوں گے وہ کہیں گے وہاں کیا مزہ کا چینل آیا ہے اس چینل کو بھولنا مت اور بہت نئے نئے چیزیں ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے آج کے لئے اتنے کافی اجازت دیجئے ہو کے اللہ حافظ